انڈیا یہ دھمکی بھی دے چکا ہے انڈیا یہ پلان بھی کر چکا ہے اور انڈیا اس خواہش کا اظہار بھی کر چکا ہے کہ جیسے وہ سامنے لادن کے لیے امریکنز آئے تھے پاکستان میں ویسے ہی انڈینز پاکستان میں آئیں گے ہافت سعید کے لیے سٹیٹ بھی یہ سمجھ دیئے پاکستان کی کہ بھارت ایک ایڈونچر کر سکتا ہے جس طرح امریکہ نے کیا تھا اور بھارت کی یہ خواہش بھی ہے مجھے بتائیے کہ ہمارا ڈیفنس بجٹ جو ہے دس ارب ڈالر سے نو ارب ڈالر ہو گیا اس بجٹ میں جو ہم نے دیکھا ہے اور انڈیا کا بجٹ بڑھڑا ہے وہ ستر ارب ڈالر ہو گیا حافظ سعید صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا اور انڈیا میڈیا نے بجائی اور آپ کی پانچویں پوشتکی دوگلی ابلاغی جانگے جو ہے وہ انہوں نے گھس کے مارا آپ کو انہوں نے ایک سیکنڈ میں اڑا کے مارا وہ جب انڈیا نے آگے پھر ادھر سے ادھر سے پھینٹا تو پتا چلا کہ یہ تو بلکل ہی جاہل کے بچے ہیں ہیلو فرنڈز جاہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو آتنگ کی سنگٹھن لشکر طیبہ کے چیف حافظ سعید کے پورے گھر کو اڑانے کی تیاری تھی لاہور میں وینڈسٹرے کو ہوئے بلاسٹ میں تیس کلو ویس فورٹ کا استعمال کیا گیا حافظ سعید کے گھر کے شیشے ٹوٹ گئے اور دیوانوں کو بھی کافی نقصان پہنچا اس بھیشن حملے میں اب تک تین لوگوں کی موت ہوئی ہے اور چوبیس لوگ گھمبی روپ سے گھائل بتائے جا رہے ہیں آپ کو یہاں بتا دیں کہ حافظ سعید 2008 میں ممبئی میں ہوئے حملے کے لیے پوری طرح سے ذمہ دار ہے ہزاروں نردوشوں کی موت کا یہ شخص گناہ گار ہے پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ حافظ سعید بھارت کا مزرم ہے اور بھارت حافظ سعید کے لیے آپریشن کر سکتا ہے جیسا کہ امریکہ نے اسامہ بن لادن کے لیے آپریشن کیا تھا حافظ محمد سعید ان کا گھر ہے وہاں پہ اور بیندل قوامی سطح پر بھارت کی وجہ سے ان کے اوپر بہت ساری الزامات ہیں بھارت میں پہ الیگیشن لگاتا ہے کہ بھارت کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں دہشتگردی کے ممبئی اٹیک سمیت اس میں حافظ سعید صاحب ملوث ہیں حافظ سعید صاحب کیونکہ ایک بڑی عالمی سطح کے اوپر ہائی لائٹڈ شخصیت ہے اور وہ بڑے حساس کیسز کا سامنا کر رہے ہیں دوسرا بھارت نے آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھی تھی اور وہ اس کے پر پلان کرتے رہے ہیں جس پہ پاکستان نے کافی اعتراض بھی کیا اور بھارت کے اندر سے یہ ڈیمانڈ بھی کی جاتی رہی ہے کہ جیسے امریکہ نے اپٹ آباد میں آپریشن کیا اور اسامہ بن لادن والا معاملہ سارا کیا پاکستان میں آ کر تو ویسے ہی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آ کر انڈینز ایک آپریشن کریں اسی طرح کا جیسا امریکہ نے کیا تھا اور حافظ سعید کو نقصان پہنچائیں اس وجہ سے ان کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے یعنی انڈیا یہ دھمکی بھی دے چکا ہے انڈیا یہ پلان بھی کر چکا ہے اور انڈیا اس خواہش کا اظہار بھی کر چکا ہے کہ جیسے وہ سامہ بن لادن کے لیے امریکہ نے آئے تھے پاکستان میں ویسے ہی انڈینز پاکستان میں آئیں گے حافظ سعید کے لیے بھارت تو ایسا لگتا ہے کہ بہت فرنٹ فوٹ پہ ہے اپنے مشن کو لے کر جی بالکل دیکھیں اگر اس کا ہم حدف حافظ سعید ہی سمجھیں جو کہ کیونکہ وہ قریب ہی ان کی رہائش کا ہے تو اس کے اپنے کچھ مزمرات ہیں کہ اگر وہ حدف تھے تو اس قسم کا حملہ کیوں کیا گیا ایک امریکہ کے انٹرنیشنل ٹیرز لسٹ کے اندر اس کا ذکر آتا ہے اور انہوں نے ٹین ملین یا وان ملین ڈالرز کا اس کے اوپر ایک ہیڈ بنی لگائی ہوئی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ لگائی گئی ہے بھارت کے کہنے کے اوپر اچھا اب اگر یہ مقاصد ہے اگر یہ مقاصد ہے تو پھر آج کے دن میں ہونے کا مقصد کیا تھا دو چیزیں اور ہو رہی ہیں آج کے دن میں ایک تو یہ کہ فیٹف کا اجلاس چل رہا ہے فیٹف پیریس کے اندر فیٹف کا اجلاس چل رہا ہے اس کے لیے اگر دنیا بھول بھی گئی تھی تو آج اس طرح کے دھماکے کے بعد باور کرا دیا کہ یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو دنیا بھولے نہ اور کم از کم فیٹف نہ بھولے تو اب دیکھیں ایک طرف تو امریکہ اور انڈیا کا گٹ جوڑ ہے اور دوسری طرف یہ افغانستان میں بھی جو حکومت ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے ہم نے اپنا دیفنس بجٹ کم کر دی ہے مجھے بتائیے کہ ہمارا دیفنس بجٹ جو ہے دس عرب ڈالر سے نو عرب ڈالر ہو گیا اس بجٹ میں جو ہم نے دیکھا ہے اور انڈیا کا بجٹ بڑھا ہے وہ ستر عرب ڈالر ہو گیا ہمارے وقت میں مسلم لیگ کے وقت میں انڈیا پینسٹ عرب ڈالر تھا اور ہم دس عرب ڈالر سے دیفنس بجٹ تو ساڑھے چھے گناہ تھا آج وہ ساڑھے ساتھ گناہ ہو گئے ہیں تو ابھی بتائیے کہ ان حالات میں ہمیں تو چاہیے کہ اس کو ہمیں بڑا تھریٹ ہے کیونکہ ہر جگہ ہمارے دونوں طرف ہمارے مخالفے اگر ہم نے اس طرح کا سٹینڈ لینا ہے اور جو کچھ افغانستان میں جو حالات بن رہے ہیں اس میں تو ابھی موجودہ حکومت عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی صاحب وہاں پہ جو ہیں وہ تو پاکستان کے بڑی مخالفت کر رہے ہیں تو اگر دونوں طرف ہمارے دشمن یا مخالف ہوں گے اور پھر ہم اپنا ڈیفنس بجٹ کم کر رہے ہیں اور ہم ایک طرف ہم توقع کر رہے ہیں کہ ایف ایٹی ایف سے ہٹ جائیں گے یہ سارے معاملات کو اللہ کرے ٹھیک ٹھیک ہو جائے ہمارے اندر آپ دیکھیں توبے داری فرما برداری فرما برداری اور سجدہ ریزی کی انتہا دیکھیں کہ حافظ سعید صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا اور انڈیا میڈیا نے بجائی اور آپ کی پانچویں پوشت کی دوگلی ابلاغی جانگے جو ہے وہ انہوں نے گس کے مارا آپ کو ٹھیک ہے آپ کو چونکہ ٹرینر کی مجھے ہی گالیاں پکنے کیا یا میرے جیسے لوگوں کے اوپر بھونکنے کی ہے انہوں نے ایک سیکنڈ میں اڑا کے مارا میں کل دیکھ رہا تھا وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے تین ٹرینڈ بنا آگے بیٹھے ہوئے تھے انڈیاں اور ان کی پانچویں پوشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے لوگ ہمارے اوپر عمل آور ہو گئے کہ یہ جو بندے کہتے ہیں یہاں پہ دھماکہ ہوا ہے وہ جھوٹ بکتے ہیں عمران لالے کا آگے کتابہ ہوا 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 کر رہا تھا وہ جب پھر ہم تو چھپ کر کے بیٹھ گا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا وہ جب انڈینز نے آگے پھر ادھر سے پھینٹا تو پتا چلا کہ یہ تو بالکل ہی جائل کے بچے ہیں یہ قوم کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اضافی بجٹ لے رہے ہیں اور اضافی بجٹ صرف اس کام کے لیے صرف کر رہے ہیں کہ کون سے لادلوں نے برطانیہ میں پوائنٹ ہونا ہے کون سے لادلوں نے کنیڈا میں جانا ہے کون سے لادلوں نے اسٹریلیا میں جا کے اپنے ویب سائٹیں لانچ کر کے سرکار سے اور آئندہ نسلوں کے لیے مزید پیسے نکلوانے ہیں یہ یہ وہ لٹے رہے ہیں یہ وہ لٹے رہے ہیں کہ میں نے تو سروس کر کے ریٹائر ہو لی اب میرے بچوں کے لیے بھی وظیفے کا انتظام ہو جائے تو پھر یہ الزام درست ثابت ہوا نا بھئی ایسے اڑایا ہے انڈین میڈیا نے ان کی پانچویں نسل کی پوشت کو ہم تو دیکھ رہے تھے تباشا سانوں تھے کوٹ کوٹ کے بٹھا دیتا ہے یرا ذرا تھوڑا جا سرکوٹ پہن دیئے پھر بہر جانے ہوں تازلی دکھ نہیں ہے کہ آپ بولتے نہیں اس طرح کی لڑائی میں جو انڈیا پاکستان کی لفظیں لائے تھا دکھ نہیں ہے وہ انڈیا والے درست ثابت ہو جاتے ہیں انہوں نے اپنا فوجی مار دیا نہیں آپ کیسے نہیں لڑ سکتے پاکستان نہیں لڑ سکتے نا نہیں لڑتے بھائی کی پتہ ہی اندروں سے لے انہوں نہ دیکھو نا عمران لالکہ نے ایک جلی ویڈیو اپلوڈ کی کہ یہ تو گیس کا دھماکہ تھا وہ پرانی ویڈیو ہے وہ بڑی پرانی ہو جی اے دھماکہ ہے ہم جو پکار کر دیکھتے رہے یار یہ کیسے جھوٹے لوگ ہیں یار یہ انہوں نے اپنی اکشداد کی جنت بنا رکھی ہے یار خیر انہواد کرنا چاہیے تو بھائی جان اس لیے نا ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے اس لیے ہم نے اس گفتگو کو ایک نیا رنگ دے کے پیش کر دیا یہاں آسی بھی تو پھر زندہ رہنا نا یہاں پہ